موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ہتیلی کے اوپر بلیک ڈاٹ بڑا سا بگ ڈاٹ یہ ایک مہم چل رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے ویسٹ میں تو چل رہی ہے ہمارے ہاں اتنی نہیں ہوگی شاید اب چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ چیز سننے میں اور دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے کہ گھر میں ظلم زبردستی شدت پسندی ایک سپاؤس کی دوسرے سپاؤس کی طرف عموماً عام طور پر اور ایسی ریلیشنشپ میں جو ظلم کرتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اس لیے وہ جس پر ظلم کرتا ہے اسے گھر سے باہر اکیلے جانے بھی نہیں دیتا اور اکیلے چھوڑتا بھی نہیں اور یہ چیز ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں گے یہ کومن بیہیوئر ہے ہیومن بیہیوئر ہے اسے ایسٹ ویسٹ کا کوئی تعلق نہیں اسے کومن ہیومن بیہیوئر ہیومن برتاؤ ہے انسانی برتاؤ ہے یہ تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ بیوی پر ظلم کرتے ہیں زور زبردستی کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اس کو ٹورچر کرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ عورت کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے گائنکولوجسٹ کے پاس جائے تو اس کے ساتھ پیچھے جو ہے نا وہ ساتھ 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 ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے اکیلہ نہیں چھوڑتے تو وہ کمیونیکیٹ نہ کر دے کہیں کسی سے کہ مجھ پر گھر میں ظلم ہو رہا ہے بہت سارے لوگ اس سے کوئی کمیونیکیشن ڈیوائس بھی گھر میں نہیں رکھتے اس کی ہاتھ پہ نہیں دیتے بہت لاکڈاؤنز کو رکھتے ہیں وہ ایک سائیکلوجیکلی مریض ہوتے ہیں ایسے لوگ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے کہ ہتیلی پہ عورت بڑا سا بلیک کلر کا سرکل بنائے اور اس سرکل کو وہ بس شو کر دے کہیں پہ that's it that's all she needs to do doesn't have to say a single word اور جسے شو کرے وہ پولیس کو کال کرے کیونکہ اس سرکل کا مطلب ہے اس کی لائف خطرے میں اور ایسا کیا ہے کچھ عورتوں نے پچھلے دنوں یہ چیز نیوز میں آئی ہے کہ انہوں نے اپنی ہتیلی پر اس طرح کے بڑے سرکل ڈاٹس بنائے ہیں اور انہوں نے کسی کو شو کیا ہے تاکہ وہ پولیس کو کال کر دے اور پولیس نے پھر آکے took care of the matters اور پھر اس کو safe جگہ پر پہنچائے اور ان میں سے بہت ساری خواتین ایسی تھیں جو pregnant تھیں جن کی ڈیو ڈیٹ آ رہی تھی قریب اور وہ سکیٹ تھی کہ کہیں اس کے ظلم زیادتی کے وجہ سے بچہ نہ ضائع ہو جائے تو اپنی اور بچے دونوں کی جان کے لیے فکر مند تھی تو اس طرح ان کی لائف بھی safe ہوئی بچے کی لائف بھی safe ہوئی اور ایک ایسے نفسیاتی مریض آدمی سے چھوٹکارہ بھی ملا بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو خیر یہاں کی movement ہے یہاں کے ایک infrastructure ہے کہنے کا مقصد ہے کہ اول تو یہ چیزیں معاشرے میں eliminate اور discourage کرنے کی ضرورت ہے اسے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے چاہے کسی قوم و مذہب کا آدمی کہ نے مثال کے طور پر آج بھی میں نیوز میں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں ایک بندہ ہے اس کی اپنی بیوی پسند نہیں تھی اس کو تو اس نے اسے مارنے کے لیے ساپ کا استعمال کیا جو انویسٹیگیشن ہوئی پتا چلا تو he was in contact with سپیرے جو ہوتے ہیں ساپ کا جو کام کرتے ہیں ان سے contact میں تھا انٹرنیٹ پر ساپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا finally اس نے ایک ساپ خریدا اور اس ساپ کو بیوی پر چھوڑا اور کمرے میں چھوڑ کے ساری رات جاگتا رہا کہ کہیں اس کو یہ ساپ نہ ڈس لے اور اس کے ڈسنے سے اس ساپ کے ڈسنے سے وہ بندی جو ہے وہ ہسپتال میں دو مہینے پڑی رہی and finally she died تو اس طرح کے جو گھٹیا قسم کی جو حرکتیں ہیں cheap low کسی کی جان لے لینا کسی پر ظلم زیادتی کرنا اسی لیے یہ تو خیر میاں بیوی دونوں غیر مذہب non muslim تھے ہندو تھے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی بہت سارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد مسلمان تو اس کو ایسا ہونا چاہیے ایک شخص کو جو مسلمان ہو کہ اس کو تو قرآن اور حدیث کے اوپر ایسا کاربند ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کی جو محبت کا معاملہ ہے اس پہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی کئی آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کئی فرامین ہیں اس میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے مطالق خاص ہدایات بھی کی اسی طرح قرآن کریم میں اس میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالی نے لفظ لباس کا استعمال کیا اس میں مودد اور رحمت کے لفظ استعمال کیے کہ آپس میں پیار محبت ہو شیر و شکر ہو تم ایک دوسرے کا لباس ہو یعنی کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو تم سے بھلا کون جانے گا بہتر تو ان عیبوں کو ڈھاپ ہو ایک دوسرے کو عیب مت تلاش کرتے رہو ایک دوسرے کو زلیل مت کرتے رہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ پھر آپس میں نفرت کرنے لگتے ہیں کھچاؤ تناو ہوتا ہے دور ہوتے چلے جاتے ہیں بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہم آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایسے اپنے آپ کو ایک ایسا مثالی انسان بنائے آپ تو کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں ایسی چیزوں سے بچیں جو گناہ ہیں کسی کے ساتھ آپ ظلم کریں گے زیادتی کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چھوڑ دے گا اچھا کتنے لوگ ہیں جو خود بیٹیوں والے ہیں اور کسی اور کی لائیوی بیٹی پر ظلم کرتے ہیں عجیب بات ہے اپنے گھر میں بیٹی ہے تم دوسرے کی بیٹی پر کیسے ظلم کر سکتے ہو کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر ایسے ہو تو تم کیسے برداشت کرو کہ نہیں کر سکتے برداشت ہاں تم پتھر کے ہو تو اور بات ہے کوئی انسان تو نہیں برداشت کر سکتا جب تم جو چیز اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے وہ دوسرے کے لیے کیسے کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو اور اچھے احسن طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اخلاق سے عدب سے پیار محبت تمیز سے اور اس میں انا کا مسئلہ نہ بناو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں انا کا مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے عربی میں لفظ زوج کا اطلاق کیا گیا ہے کہ یہ دو ہمپلہ لوگ ہیں تو وہ زوج ہے تو وہ زوجہ ہے وہ ہمپلہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پر رسپونسیبیلٹی زیادہ رکھی ہے تو پوچھ بھی اس سے زیادہ ہے ایک پر رسپونسیبیلٹی کم ہے اس ان معاملات پر پوچھ کم ہے دوسرے معاملات میں پوچھ زیادہ ہے تو ہر ایک کی نفسیات ہیں ہر ایک کے اپنے نفس کے مسائل ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز کو ڈیوائٹ کیا ہے تو اس لیے ایک دوسرے کو سمجھیں اور پیار محبت سے زندگی گزاریں کہ یہ کوئی ایسے رشتے نہیں ہیں جنہیں یوں بازار میں یوں اچھالہ جائے اور مزاق اور مزہ کا خیص جو ہے وہ ہو جائے معاملہ بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی